نمسکار دوستوں بہت بہت سواگت ہے آپ کا ہمارے چینل میں آج دوستوں ہم اس ویڈیو میں انوپات اور سمانوپات کے ٹائپ سیون پرکار کے پرشنوں کو حل کریں گے ٹائپ سیون پرکار کے تو چلی دوستوں سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ویڈیو پہلا پرشن ہے یہاں پر یدی دو سنکھیاں کا یوگ ساٹھ ہے اور ان کا انتر چار ہے تو ان کا انوپات ہمیں گیاد کرنا ہے دوستوں جو سب سے سرلتم بھی دی ہوگی میں نے ساری پستکوں میں دیکھی ہے جو بھی سب سے سرلتم بھی دی ہوگی اس سے ہم ان سوالوں کو حل کریں گے ٹائپ دوستوں تو یہاں پر دیا ہے دو سنکھیاں کا یوگ ساٹھ ہے تو مان لیتے ہیں پہلی سنکھیاں ہمارے پاس ایکس ہے اور دوسری وائے ہے ٹائپ ہے ان کا یوگ دیا ہے کتنا ساٹھ تو ایکس پلس وائے برابر کتا ہو جائے گا ساٹھ اور ان کا انتر دیا ہے مطلب ایکس مانس وائے برابر دیا ہے کتنا چار ٹائپ ہے دوستوں ٹائپ ہے دوستوں یہاں تک کلیر ہوا اب ہم اس کو حل کر لیتے ہیں ان دونوں کو جوڑ لیتے ہیں ٹائپ ہے تو یہاں پر اس کو پلس کر دیں گے یہ ہو جائے گا یہ ہو جائے گا ٹو ایکس یہ وائے سے یہ پلس والا وائے مانس والے وائے سے کٹ گیا ان دونوں کو پلس کر دیں گے تو یہ ہو جائے گا ہمارا کتنا چونسٹھ ٹو ایکس برابر چونسٹھ تو ایکس برابر کتا ہو جائے گا ہمارا دو ایکم دو دو تیچ چونسٹھ بٹے دو دو ایکم دو دو چھ تی اچھ ہے اور دو ایکس برابر ہماری پہلی سنکھیہ کیا آگئی بٹیس ٹھیک ہے اب ایکس کا مان ہمیں آم مل گیا اب وائے کا رکھ دیں گے تو وائے کا آپ کسی بھی ایکس پلس وائے میں رکھ دیجے برابر 60 میں ایکس مائنس y برابر 4 میں رکھ دیجئے تو ہم ایکس پلس y 60 میں رکھ دیتے ہیں ایکس پلس y برابر 60 میں تو اس سے y کا مان نکل جائے گا x کی جگہ 32 رکھ دیں گے 32 پلس y برابر 60 تو y برابر 67 ہو جائے گا 60 منس 32 تو یہ ہو جائے گا دوستے ہمارے کتنا y برابر ہو جائے گا ہمارے کتنا دس میں سے دو گیا بچہ آٹھ یہاں بچہ پانچ پانچ میں سے تین گیا بچہ دو وائے برابر ہو جائے گا ہمارا اٹھائیس تو یہ دو سنکھیں نکل گئی ہمیں ٹھیک ہے یہ ایک سنکھیں نکل گئی ہماری 32 اور ایک سنکھیں نکل گئی ہماری 28 لیکن دوستوں ان کا انوپاعت ہمیں گیاد کرنا ہے تو ہم انوپاعت گیاد کرنے کے لیے 32 انوپاعت 28 دوستوں یہ دو ہمیں سنکھیں مل گئی ایکس اور وائے اب ان کا انوپاعت بھی ہم نے لگ لیے 32 انوپاعت 28 لیکن انوپاعت میں کیا رہتا ہے دوستوں جب تک سنکھیں کٹتی ہیں ہم کٹتے ہیں یہاں پر دیکھیں دو سے دونوں بھاگ چلا جائے گا دو ایکم دو دو ایچھنگ بارہ دو سے اس میں بھی چلا جائے گا دو ایکم دو دو چوکے آٹھ دیکھیں پھر سے دو سے چلا جائے گا دو آٹھے سولہ دو ساتھے چودہ اب دو ایسی کوئی سنکھیں نہیں ہے جس سے دونوں سنکھیںioوں میں بھاگ چلا جائے تو اس کا انوپاعت ہوگا آٹھے ساتھ دوستوں کلین سنکھائے ہماری آگئیں تھے کیا اس کا انوپاعت ہوگا آٹھے ساتھ اور سنکھائے ہماری کیا ہے 32 اور 28 ٹھیک دوستوں دوستوں کلین ہوگا اب اگلہ پرشن دیکھتے ہیں دوستوں اگلہ پرشن ہے یہاں پر یدی تین سنکھائوں کا انوپاعت تین انوپاد دو انوپاد پانچ ہے اور ان کے ورگوں کا یوگ اٹھارہ سو بانسٹھ ہے تو سب سے چھوٹی سنکھائے ہمیں گیاد کرنی ہے ٹھیک دوستو تین سنکھائوں کا انوپاد دیا ہے تو ہم وہی مان لیتے ہیں جو انوپاد دیا ہے پہلی سنکھائے مان لیتے ہیں تری ایکس دوسری مان لیتے ہیں ٹو ایکس تیسری مان لیتے ہیں مان لیتے ہیں فائیو ایکس ٹھیک ہے پریس نانو سار کیا دیا ہے ان کے ورگوں کا یوگ ٹھیک ہے تو ان کے ورگوں کا یوگ کر دیتے ہیں تھری ایکس اسکوائر پلس ٹو ایکس کا ورگ اور پلس پانچ ایکس کا ورگ برابر کتا دیا ہے ہمیں اٹھارہ سو بانسٹ دیا ہے ٹھیک ہے دوستو کلیر ہوئا یہاں تک آپ کو سمجھ میں آیا ہے ہمیں تین سنکھائوں کا انوپاد دیا تھا ہم نے سنکھائے مان لیتے ہیں یہ کوشٹہ کھولیں گے تو یہ ہو جائے گا نائن ایکس سکوائر یہاں پر ہو جائے گا یہ فور ایکس سکوائر اور جے ہو جائے گا پچیس ایکس سکوائر برابر کتا ہو جائے گا ہمارا اٹھارہ سو بانسٹ اب تینوں کو جوڑ دیں گے تو یہ کتا ہو جائے گا ہمارا پچیس چار انتیس اور آٹو اٹھارہ سو بانسٹ ٹھیک ہے دوستو اب ایکس سکوائر برابر اس کو ایکس سکوائر برابر ہو جائے گا کتا اٹھارہ سو بانسٹ بٹے اٹھیس اٹھیس کا اس میں بھاگ دیں گے تو کتا جائے گا انچالیس ٹھیک ہے تو ایکس سکوائر برابر ہو جائے گا ہمارا کتا انچالیس تو ایکس برابر کیا ہو جائے گا ہمارا سات ٹھیک ہے دوستو کلیر ہوا یہاں تک آپ کو x کمان ہمیں مل گیا اب x کمان ہم سنکھیاں میں رکھ دیں گے تو پہلی سنکھیاں کتی تھی 3x تو تین میں سات کا گونہ کریں گے تو پہلی سنکھیاں کتی ہو جائے گی ہماری دوسری تھی 2x تو دوسری سنکھیاں ہو جائے گی ہماری چگدہ x کی جگہ سات کمان رکھ دیں گے اور تیسی سنکھیاں ہو جائے گی ہماری 5x مطلب سات پنم 35 تو دوستو یہاں پر ہم سے سب سے چھوٹی سنکھیاں پوچھی تو سب سے چھوٹی سنکھیاں کونسی ہے چودہ ہم بتا دیں گے کونسی چودہ مطلب 2x یہاں ہوا اب اگلا پرشن دیکھتے ہیں اب دوستو اگلا پرشن دیا ہے یہ دی دو سنکھیاں کا انعپاد چار انعپاد پانچ ہے تتھا ان کا لگتم سماورتک مطلب کیا lcm 180 ہے تو دونوں سنکھیاں ہمیں گیاد کرنی ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم مان لیتے ہیں مان لیتے ہیں مانا سنکھیاں کونسی ہوں گی سنکھیاں مان لیتے ہیں چار ایکس اور فائیو ایکس چار ایکس اور پانچ ایکس ٹھیک ہے اب ان کا لگتم سماورتک دیا ہے تو اب ہم ان کا چار ایکس اور پانچ ایکس کا لگتم سماورتک نکالتے ہیں تو لگتم سماورتک کس پرکار سے نکالتے ہیں چار ایکس اور پانچ ایکس سب سے پہلے ہم چار سے بھاگ دیں گے تو یہ ہو جائے گا ایکس اور یہ فائیو ایکس ٹھیک ہے اس کے بعد پانچ سے بھاگ دیں گے تو یہ کتہ ہو جائے گا ایکس اور یہ بھی ہو جائے گا کتنا ایکس اب ہم ایکس سے بھاگ دیں گے تو یہ کتہ ہو جائے گا ایک اور ایک تو ان کا لگتم سماور تک مطلب لسی ایم کہہ نکلا لسی ایم برابر کہہ نکلا چار گونت پانچ گونت ایکس ٹھیک ہے اب لسی ایم ہمیں کتنا دیا ہے ایک سو اسی لسی ایم کی جگہ ہم ایک سو اسی رکھ دیں گے اب ان کا گونہ کر دیں گے تو یہ کتنا ہو جائے گا چر پنچے بیس بیس ایکس بیس ایکس اس سے ایکس کی ویلی ہو جائے گی ایکس برابر کیا ہو جائے گا ایک سو اسی بٹے بیس سن سے سن کٹ جائیں گے دو ایکم دو دو اینام اٹھارہ ایکس برابر کتنا جائے گا ہمارا نو ٹھیک ہے دوستو کلیر ہو گا ایکس برابر کتنا آگیا ہمارا نو اب ہم انہیں سن کٹ جائے گا کون کون سی مانی تھی چار ایکس اور پانچ ایکس ایکس کی جگہ رکھ دیں گے ہم مان چار ایکس میں رکھیں گے نوچوں کو چھتیس پہلی سن کٹ ہو جائے گی ہماری چھتیس اور دوسری سن کٹ ہو جائے گی نوپنا پیٹالیس ٹھیک ہے دوستو تو دونوں سنکھیاں ہمیں نکل گئیں کون سی چھتیس اور پیٹالیس سمپل سوال تھا کوئی دکت نہیں آپ کو کہ وہ لگتم سمہور تک نکالنا تھا آپ کو چار ایکس اور پانچ ایکس کا اور ایل سی ایم کا مان وہاں پر رکھ دینا تھا ٹھیک ہے دوستو کلیر ہوا اب اگلا پرشن دیکھتے ہیں اگلا پر دوستو اگلا پرشن دیا ہے دو سنکھیاں کا انوپاد تین انوپاد چار ہے اگر ان کا ایس سی ایم مطلب مہتم سمہور تک پندرہ ہو تو ان کا ایل سی ایم ہمیں گیاد کرنا ہے ٹھیک ہے تو دو سنکھیاں کون کون سی دی ہیں مان لیتے ہیں سنکھیاں مانا سنکھیاں تین ایکس ہو جائے گی اور چار ایکس اب دوستو ان کا کیا مان ان کا ایس سی ایم دیا ہے تو ایس سی ایم کیا رہتا ہے دوستو جو دونوں میں کون رہتا ہے ٹھیک ہے اب ہم ان سنکھیاں کو الگ الگ نکالتے ہیں سی ایم نکالتے ہیں سی ایم اور ال سی ایم نکالنا میں آپ کو سکھاؤںگا ٹھیک ہے تو یہاں پر پہلے تین سے بھاگ دیں گے تو یہ بچہ کتنا ایکس پھر ایکس سے بھاگ دیں گے تو یہ کلتہ ہو جائے گا اسی پرکار چار ایکس کا نکالیں گے پہلے چار سے بھاگ دیں گے تو ہو جائے گا X اور یہ X سے بھاگ دیں گے تو یہ کہتا ہو جائے گا X تو SCF برابر کیا ہو جائے گا SCF برابر جو دوستو دونوں میں common رہتا ہے وہ ہمارا SCF رہتا ہے تو یہاں پر دونوں میں common کس سے بھاگ جا رہا ہے کیول X سے X سے بھاگ جا رہا ہے ٹیپ کیول ٹھیک ہے تو X برابر SCF برابر کیا ہو جائے گا ہمارا X اور SCF کمان کے تدیعہ میں 15 ٹھیک ہے تو X کی ویلیو کتی ہے جائے گی ہماری 15 جائے گی ٹھیک ہے سمپل سی بات دوستو سمپل سی بات دوستو کیول آپ کو SCF نکالنا ہے ٹھیک ہے SCF نکالنا آپ کو آتا ہی ہے اور میں نے میں نے یہاں پر آپ کو نکال کے بھی بتایا جو دونوں میں common رہتا ہے جو دونوں سنگیوں میں common رہتا ہے وہ ہمارا SCF ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر common کیا ہے ہمارا X X common آیا تو SCF کمان کتا دیا ہے ہمارے 15 تو X برابر کتا ہو جائے گا پندرہ اب سنکھیاں ہم نکال دیں گے سنکھیاں کیا ہو جائیں گی 3X برابر پندرہ X common پندرہ تو 3X برابر 45 اور یہ اور یہ ہو جائے گی 4X برابر 60 اب ہمیں دوستو LCM گیاد کرنا ہے تو ہم دونوں کا LCM نکال دیں گے سمپل سی بات ہے 45 اور 60 کا LCM نکال دیں گے 45 اور 60 سب سے پہلے پانچ سے بھاگ دے دیتے ہیں پانچ نم پہتالیس پانچ اکم پانچ پانچ دونی دس ٹھیک ہے اب تین سے بھاگ دے دیتے ہیں تین ترکہ نو تین چو کے بارہ اب پھر سے تین سے بھاگ دے دیتے ہیں تین اکم تین اور یہ بچا چار LCM اور SCF دوستو میں آپ کو نکال دوں اور اچھے سے سکھا ہوں گا ٹھیک ہے دوستو اب چار سے بھاگ دے دیتے ہیں تو یہ بچا کتنا ایک ایک اب ہمارا 45 اور 60 کا LCM برابر کرتا ہو جائے گا پانچ گونہ تین گونہ تین گونہ چار تو یہ کرتا ہو جائے گا پانچ 15 15 45 45 چو کے ایسے پینتہیس چو کے ایک سو اسی یہ ہو جائے گا کتنا آپ کا ایک سو اسی اور یہ ہی اس کا انسر ہوگا LCM گھر کرنا تھا تو LCM برابر کرتا جائے گا آپ کا ایک سو اسی سمپالے دوستو کوئی دکت نہیں سمپالے دوستو اس طریقے سے آپ ان پریشنوں کو حل کر سکتے ہیں امید دوستو ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا پسند آیا ہوگا تو دوستو پریس ویڈیو کو لائک کیجئے گا آپ کا بہت بہت دہ نمات